کہ یاد رکھنا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کر دی جائے اپنے والدین سے بڑھ کے آل اولہ سے بڑھ کے ماباپ سے بڑھ کے اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولہ سے بڑھ کے میری اولہ سے پیار نہ کر دیا جائے اگر بات سمجھ آئیے محبت سے شباہ اللہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اصحاب رسول نے حضرت والا اہل بیت اطہار سے جو محبت قائم کی ہے آج بھی مسالے ہیں اور خدا کی قسم قیامت تک ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا جیسی محبت مصطفیٰ کے صحابہ نے اہل بیت اطہار سے کی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں فرمانے لگیں کہ جب ان قسم نے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا اہل بیت کا ذکر کیا جاتا تو قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے فرماتے لوگو خدا کی عزت کی قسم ہے میرا قرآنہ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے مصطفیٰ کا قرآنہ دیکھا جائے گا پہلے مصطفیٰ کا قرآنہ دیکھا جائے گا یہ جناب صدیق اکبر میں یہ آپ کو موٹی موٹی چند ایک مسالے دینے لگا ہوں صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ پیار کتنا تھا آہ تو جناب مولانا لوگ بڑی بدرے گی کے ساتھ ان پر بہتان بازی کرتے ہیں دیکھو جی جناب عمر نے یہ کیا جناب صدیق نے یہ کیا عثمان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا ان لوگوں نے کبھی محبت سے صحابہ کو پڑھا ہی نہیں ہے اس کو سمجھا رہی ہے محبت سے سبحان اللہ جناب صدیق جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے حضرت عباس آ جاتے تو عدو کی خاطر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ جناب حضرت عباس کو بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عثمان نے گھنی سفر کر کے جا رہے ہیں اور حضرت والا رستے میں حضرت عباس کو دیکھا خود سواری سے نیچے اترے حضرت عباس کو سواری پہ بٹھا ریا یہ محبت کے پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرت عمام حسین کو دیکھتے تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے اور کہا کرتے خدا کی قسم حسین کو دیکھ کے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے حسین پہ دیکھ کے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازے کے بعد عمام علی مقام عمام حسین کو دیکھا حضرت جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب حضرت عمام علی مقام عمام حسین اوپر ہیں اور آپ اپنے کرتے کے ساتھ عمام علی مقام کے پہن سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تاریخ پر مورخین صداد سے لکھا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے جیسی محبت مصطفیٰ کے صحابہ نے اہلِ بیت اتحار کے ساتھ گئی ہے قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا جناب صدی کی محبت مصطفیٰ کے گرانے کے ساتھ جناب عمر کی محبت مصطفیٰ کے گرانے کے ساتھ جناب عثمان کی محبت مصطفیٰ کے گرانے کے ساتھ جناب ابو حیرہ کی محبت مصطفیٰ کے گرانے کے ساتھ ان نفس ایک قدسیہ نے محبت کر کے صحابت کر دیا اور لوگوں ہمارا خاندان بعد میں دیکھا جائے گا پہلے مصطفیٰ کا خاندان دیکھا جائے گا مصطفیٰ کا خاندان دیکھا جائیں گا ان لوگوں نے محبت کر کے بتا دیا اور یاد رکھو یاد رکھو ایک میری محبت ہے ایک آپ لوگوں کی محبت ہے اور ایک محبت مصطفیٰ کی ہے ایک مصطفیٰ کی اپنے گرانے کے ساتھ خود اپنی محبت ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے کے گئے تعلیق عملی کے چادر میرے حضور نے زبطن فرمائی ہوئی ہے میرے رسول نے حضرت علی کو دیکھا فرمایا علی آجا چادر کے اندر آئے ہائے سبحان اللہ حضرت امام حسن پاک کو دیکھا اس کی ڈبلنگز بند کرتے ہیں امام حسن پاک کو دیکھا میرے رسول فرمایا آجا چادر کے اندر حضرت جناب حسین کو دیکھا فرمایا حسین آجا چادر کے اندر حضرت بی بی پاک فاطمہ تو زہرہ کو دیکھا فرمایا کہ اے فاطمہ آجا چادر کے اندر یہ پنج تنی توجہ یہ پنج تنی حضرت والا ایک چادر کے اندر ہے پنجتن ایک چادر کے اندر ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجتن پاکی بات سمجھ نہیں آتی کیسے سمجھ آئے ان کے سینوں میں پنجتن پاکی محبت آئی نہیں ہے ان کے سینوں میں آئی نہیں ہے میں آپ ایک مثال دیکھنا اس گرانے کی پنجتن پاکی بات سمجھانے لگ اور پھر بات آگے لے کے چلتی ہیں مجھے آپ کا ذوق چاہیے محبت سے بولے شبہان اللہ اور اُشہ بولے شبہان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا تو وہ جو چاہیے گا میرے رسول نے چاند کو اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا انگلی نہیں لگائی اور یار جس کے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہیں خیال کرو اس کی انگلی کے اندر کتنی طاقت ہو گی بس رسول نے چاند کو اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہوا نبی نے چاند کو ہاتھ نہیں لگایا انگلی نہیں لگائی میں کہتا ہوں یار جس کے اشارے پہ اتنی طاقت ہے اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی جس کی ایک انگلی کے اندر اتنی طاقت ہے اس کی پانچ کے اندر کتنی طاقت ہوگی جس کی پانچ کے اندر اتنی طاقت ہے اس کی دس انگلی میں کتنی طاقت ہوگی اس کے دونوں بازوں میں کتنی طاقت ہوگی اس کے دونوں ہاتھوں پہ کتنی طاقت ہوگی میں نے کہا جس کے دونوں بازوں اور دونوں ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت ہے اس کے پورے تن میں کتنی طاقت ہوگی بات سمجھا جانے پہ آپ نے صبحان اللہ کہا نہیں ہے میرے وجود کی خاطر نہیں جناب محمد مصطفیٰ کی اہل بیعت کی خاطر فرمایا ایک تن کی طاقت کا یعلم ہے بتا مولا پہنٹن پاک کی طاقت کا علم کیا ہوگا ایک تن کی طاقت کا یعلم ہے میرے رسول نے پہنٹنی گرانا اپنی چادر کے اندر قرآن نازل وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللہ تو چاہتا ہی یہ کہ اس گرانے سے گندگی کو دور کیا جائے نہ پاکی کو دور کیا جائے نہ خوب سترا کیا جائے اللہ چاہتا ہی یہ ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا دن ہے عرفہ کے دن اونٹنی کسوہ پہ چشری فرما میرے رسول نے ایک ختمہ دیا ختمہ امام الانبیاء کا جناب والا چودہ سو سال کے بعد مجھ مولوی عمر کے خطبے کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے مولانا میں آپ کو خطبے کو نہیں مانتا آپ مسجد کے امام کے خطبے کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے خطیر کے خطبے کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے عالم کے خطبے کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے محقق اور محدث کے خطبے کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یار جو خطبہ چودہ سو سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ کی ذات نے دیا ہے ہے کسی کا اندر جرد کہ رسول اللہ کے خطبے کا رد کر دے میں نے کہا جو مصطفیٰ کے خطبے کا رد کرے گا مومن نہیں رہے گا مرتد ہو جائے گا کافر ہو جائے گا میرے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا توجہ میرے رسول فرمائے لوگو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو ان کا مضبوطی کا ساتھ ہامے رکھنا گمراہیت تمہارے پاس نہیں آسکتی یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کونسی ہیں میرے رسول فرمائے ایک قرآن دوسری میرے اہلِ بیعت اطہار ہے فرمائے قرآن دوسری میرے اہلِ بیعت ہے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گمراہیت کے قریب نہیں جاؤگے گمراہیت تمہارے پاس نہیں آسکتی اور بھی حمد اللہ تعالیٰ توجہ سننی کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور اچھا سبان اللہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں اگر ہم نے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کو ماننا تو ساتھ مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی ماننا ہے اگر ہم علی علی کرتے ہیں جناب صدیقِ قبر کو دل کے اندر رکھے کرتے ہیں جناب صدیق کو رکھے کرتے ہیں اور اس گرانے کے ساتھ محبت یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے اور اس بات کو حضرت علامہ عبدالعومہ ناوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ کائنات کے اندر یہ مصطفیٰ جاند رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمری کے بعد کوئی بھی امام کوئی بھی محدیث حیثانی جس نے اہلِ بیعت کی محبت کی خیرات نہ لیو علامہ عبدالعومہ ناوی رحمت اللہ تعالیٰ کے جملے فرماتے ہیں کائنات کے اندر کوئی امام کوئی محدیث حیثانی ہے جس نے اہلِ بیعت کی محبت سے خیرات لیو اور حضرت امام یہیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ جب ہمارے بھرونِ محبت کی خیرات لیا تو چھوٹوں کا بھی حق بنتا ہے یہ بھی اہلِ بیعت سے محبت کریں یہ بھی اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کریں اور علماء نے لکھا ہے اہلِ بیعت کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس گرانے کے ساتھ پیار کیا جائے اس گرانے کے ساتھ محبت کی جائے یہ اہلِ بیعت کے حقوق میں سے پہلا حق ہے اور ان کے حقوق میں سے پہلا حق یہ بھی ہے کہ اس گرہنے کے ساتھ بغز نہ رکھا جائیں خدا کی قسم ہے ساری زندگی کی نماز اللہ ہمارے موہ پہ مار دے گا اگر کسی ایک فرد کا بی بغز ہمارے سینے میں آ گیا اور میرے رسول علیہ السلام نے مثال دے کے انشاءت فرمایا میرے حضور فرمایا کہ ایک بندہ عربیو عجمی نہیں عربیو ہر میں قبم میں نماز پرنے والا ہو اور فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کا درمیان اس کا مسلح ہو حجر اسود کا درمیان اس کا مسلح ہو ساری زندگی نمازیں پرے لیکن فرمایا اس کے سینے میں اگر اہلِ بیت کا بغز ہے خدا کی عزت کی قسم ہے جنت میں نہیں جا سکتا جہنم میں جائے گا یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کملی والے کا فرمان سنانے لگا ہوں مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وَمَا تَوْمَا تَوْفِحُ بِعَالِ مُحَمَّدِ وَمَا تَوْمَا 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 تَوْمَ مبتا ہے حیسیٰ ہو کے مرتا ہے اور دوسری طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا اہلِ بیعت کا بھض میں مرنے والا کافر ہو کے مرتا ہے اہلِ بیعت کا بھض میں مرنے والا نصرانی ہو کے مرتا ہے یہودی ہو کے مرتا ہے لیکن دوسری طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا سینی میں اہلِ بیعت کا پیار ہوتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں مرنے والا مومن ہو کے مرتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں مرنے والا شہید ہو کے مرتا ہے کملی والے نے فرمایا جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرتا ہے ادھر اس کی روح کم سے انسی سے پرواز کرتی ہے ادھر اللہ اس کو جنت اتا فرما دیتا ہے وہ در اللہ اس کو جنت اتا فرما دیتا ہے اہلِ بیعت کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھیں اور رسول فرمایا قیامت دیارے میں محمدی عربی اس نے بدلہ عطا کرنگا اور میرے رسول ارشاد فرمایا تو جو فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ نمبر ایک اپنے نبی کا پیار اور نمبر دو اہلِ بیعت کی محبت اور نمبر تین قرآن کی تلاوت ہے اچھا بولے سبحان اللہ اور اچھا بولے سبحان اللہ فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے نبی کی محبت ہے اس کے بعد اہلِ بیعت کا پیار ہے اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے یاد رکھیو اگر بندہ ان دونوں کے بغیر ڈریکٹ قرآن کو پکڑے گا گمراہ جائے گا قرآن خود کہتا ہے یدلو بھی کسیرہ و یہدی بھی کسیرہ دیکھا نہیں حضرت والا یہ گمراہ ہوئے پڑے ہیں کہتے ہیں جناب دو شہزادوں کی لرائی تھی کربلا کے مدان میں ایک بدبخت بول کے کہنے لگا نہیں جی دو شخصیات کی لرائی تھی کربلا کے مدان میں اور ایک بول کے کہنے لگا نہیں جی نہیں یزید کو قافر نہ کہا جائے وہ تو مومنین کے امیر رہے ہیں اور اس ظالم نے کتاب لکھی جس کا ٹیٹل یہ رکھ ہے کہ ماذا اللہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور حسین کو بھاگی کہتا ہے سب بولے استقفیر اللہ ان دونوں کا بغیر اس نے ڈریکٹ قرآن پکرائے اور اللہ کا قرآن فرماتے یو دلو بھی کسینا و یاحتی بھی کسینا کہ قرآن ایک ہے بہت سارے پرنے والے گمراہ ہو جائیں گے بہت سارے پرنے والے ہدایت پہ جائیں گے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے سینے میں قرآن نور اتارتا ہے کس کے سینے میں قرآن ہدایت اتارتا ہے فرمایا قرآن ہدایت بنھ کے اسی کسینے میں آتا ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا بھی پیار ہوتا ہے مصطفیٰ کے گرانے کا بھی پیار ہوتا ہے جس کے سینے میں دونوں نفوس ایک و دوسیہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لئے قرآن حدایت پنکہ نکلتا ہے اور یاد رکھو آج ہمارے ہاتھ ٹرینڈ بن چکا ہے چورن بیچا جاتا ہے مارکٹ کے اندر خیر یہ ہر ایک نے سنیا جائے خیر یہ ہر ایک کی تقریر کو فالو کیا جائے کوئی نہیں ماری ہے سوشل میڈیا حضرت والا جتنا بیرہ گرہ کسی چیز نے کی ہے نا ہماری قوم کا کوئی دوسری نہیں کر سکی خیر یہ ہر ایک کو لیکن اللہ کے بندوں کبھی بھی کسی کی تقریریں سن کے مائل نہ ہو جائے گا سنا اسے کریں جس کے سینے میں مصطفیٰ کی گرانے کی محبت ہوتی ہے اسے سنا جائے میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے خود پیار کیا توجہ چاہیے گا خاندان کے ساتھ خود پیار کیا رسول مسجد سے باہر تشریف لے کے گئے سامنے اپنے نواس حسین کو دیکھا میرے حضور علیہ السلام اصحاب سے آگے بڑے اور رسول نے دونوں ہاتھ لڑ کے ساتھ یوں پھلا دیئے کیا منظر ہوگا یہ میرے رسول نے ہاتھوں کو پھلا دیا اور حضور فرمان لگے آجا حسین آجا سنے کے ساتھ آگے لگ جا حضور علیہ السلام نے بازوں کو پھلا دیا فرمائے حسین آجا سنے کے ساتھ لگ جا اب یار دیکھیں باپ کا پیار پتر کے ساتھ یقیناً ہوتا ہے لیکن جو محبت اللہ نے نواس حقی نانے کے دل میں ڈال رکھی ہوتی ہیں یہ مسلو بے مثال ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کملی والے نے اپنے دونوں بازوں کو پھلا دیا فرمائے حسین آجا میرے سنے کے ساتھ آگے لگ جا اب امام علی مقام لڑ کرتے ہوئے کئی دائیں جنب جاتے ہیں کبھی بائیں جنب آتے ہیں امام علی مقام میرے مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ آگے لگے جب سینے کے ساتھ لگے نا میرے رسول حسین کو اپنے باہو کے اندر لے لیا جب باہو کے اندر لیا میرے رسول علی اسلام نے ایک ہاتھ امام کی ٹھوری کے نیچے رکھا ایک امام کے سر پہ رکھا اور چیرہ مبارک سامنے کر کے میرے رسول حسین کے چیرے کو بوسا دیا کیونکہ کملی والے کا پتہ تھا یہ میرا نواسہ وہ حسین ہے جسے کربوبلہ کے مدان میں شہید کر دیا جائے گا امیہ سلمہ نے کہا تھا کہا مصطفیٰ جانرہ حمد صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف رما ہے اچانک جبریل آ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کی گودی میں حضرت امام علی مقام امام حسین ہوتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ نواسہ حسین کو آپ کی امہ شہید کر دے گی آپ کی امہ شہید کر دے گی حضرت امام علیہ وسلمہ کہتے ہیں جناب جبریل امین کربوبلہ کی مٹی مصطفیٰ کے سامنے لا کے دی کہا یا رسول اللہ جب یہ مٹی اپنا خون بن جائے گی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کربوبلہ کے مدان میں آپ کے پتہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے کربوبلہ کے مدان میں آپ کے نواسہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور میرے رسول نے پہلے ہی خبر دے دی تھی بچپن کا علم ہے میرے نبی علیہ وسلم نے فرمایا میرے نواسہ حسین کو کربوبلہ کے مدان میں شہید کیا جانا ہے کربوبلہ کے مدان میں شہید کیا جانا ہے اسی وجہ سے میرے رسول حسین کے ساتھ پیار کرتے حسین کے ساتھ لڑ لڑاتے کبھی حسین کو کندو پہ سوار کر لیتے کبھی مصطفیٰ نماز کی حالت میں ہوتے حسین پشت پہ آکے سوار ہو جاتے اور کبھی دونوں شہزادے کشتی لرہے ہوتے میرے رسول حسین کو فرماتے اے حسین حسین کو یوں پکرو اے حسین حسین کو یوں پکرو حضرت امی عشاء صدیقہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین کا ساتھ دیتے ہیں حسین کا ساتھ نہیں دیتے میرے رسول فرمائے عشاء میں حسین کا ساتھ دیتا ہوں جبریل حسین کا ساتھ دے رہا ہے جبریل حسین کا ساتھ دے رہا ہے کبھی یہ دونوں شہزادے تکتیاں لکھ جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے نانا جی بتائیں تکتی دونوں میں سے کس کی سونی ہے امام حسن کی سونی ہے یا حسین کی سونی ہے اگر میرے رسول یہ فرمائے تکتی حسن کی سونی ہے حسین کا دل ٹوٹ جائے گا اگر میرے یہ رسول فرمائے کہ تکتی حسین کی سونی ہے حسن کا دل ٹوٹ جائے گا رسول فرمائے میں فیصلہ کرتا ہوں اب کملی والے نے ونڈے نکالی فرمائے یہ میرے ہاتھ میں تصویح ہیں تصویح کا دانے کو میں آسمان کی طرف پھینکتا ہوں جس کی تکتی پہ آکے گرے گا فرمائے اس کی تکتی پہ سونی ہوگی جب میرے مصطفیٰ نے تصویح کا دانہ لیا آسمان کی طرف پھینکا اللہ نے جبریل کو پیٹھ دیا جبریل جلدی چلے جا فرمائے اس تصویح کا دانے کا دو ٹکڑے کرتے ایک حسن کی تکتی پہ جاگی دے دوسرا حسین کی تکتی پہ جاگی دے اچھا بولے شبان اللہ اور اچھا بولے شبان اللہ میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے خود پیار کر کے بتایا انہیں اللہ وارث نہ سمجھنا فرمایا سب سے پہلے میں محمدی عربی خود ان سے پیار کرتا ہوں سب سے پہلے میں خود ان سے محبت کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جس نے حسن حسین کے ساتھ پیار کیا اس نے مجھ محمدی عربی کے ساتھ پیار کیا اور رسول فرمایا جس نے حسین کے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی فرمایا جو حسین سے پیار کرتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور بھی ہم دل اللہ تعالیٰ مارے تو دل کی ٹھنڈک امام حسین ہے آنکھوں کے تاری امام حسین ہے دل کا قرار امام حسین ہے اور ابھی ہم دل اللہ تعالیٰ ہم کربلا کے مدان کو سامنے رکھتے ہوئے آہ کر کے نہیں کہتے واہ کر کے کہتے ہیں یا حسین آہ کہنے واہ کہکی اب میں نے آپ کی ذوق کو تھوڑا سا بحال کرنا ہے پھر اپنی تقریر تھوڑی سے آگے لے کے چلوں گا میں کہوں گا اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین تو ساں کہنا ہے یا حسن تے یا حسین لب میری ذات دی خطر اگر کہنا ہے تے خموشی اختیار کرو میرا مزاج نہیں ہے کہ تقریر دے دوران خود ہی نارے لگا ماں لیکن ایک محول ایک بزمی ایسی سجائی گئی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گرانے دی محبت قائم ہو کتی جا سکے میں نارا لگانا ہے تو ساں سب نے جواب دینا ہے اینج دینا ہے کہ کربلا چو واز انجس دا مصطفیٰ دی بارگج چلی جائے تو ساں کہنا ہے یا حسن تے یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین اگر اینج دی آواز ہے تے بھے لوگو چوپ کرو میں چلا جانا ہوا اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین آواز پچھے بندے پہ پڑے شان نے پتہ نہیں مولیو صاحب کی کہہ رہے نہیں اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین چوٹکے محبت کرو اس گھرانے چوٹکے پیار کرو حضرت حضیفہ کہتے ہیں اپنی مائی کے پاس گیا امہ جی اجازت دیں رسول کی قیادت میں نمازدہ کرنا چاہتا ہے رسول کی قیادت میں مائی سے اجازت لی نیت یہ تھی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنے لیے اور اپنی مائی کے لیے دعا مغفرت کراؤں گا یہ نیت ہی حضرت خزیفہ کی چلا گی نماز مغرب ادا کی نماز مغرب پرنے کے بعد حضور مسجد کے اندر تشریف فرما رہے عشاء کا وقت ہوا نماز پر یہ حضور اپنے حجرے کی طرف جب حجرے کی طرف گئے نا حضرت خزیفہ کہتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں یعنی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب پیچھے پیچھے جانے لگا تو میرے حضور علیہ السلام نے قدموں کی اہڑ پیچھے سے سنی قدموں کی اہڑ سنی رسول فرما لگے پیچھے کون آ رہا ہے سوال بھی خود ہی کیا پیچھے کون لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں رسول فرما ہے پیچھے کون آ رہا ہے سعادی خود ہی ارشاد فرما دیا کیا حضور آ رہا ہے آئے ہے مسکراتے والے سوان اللہ پہلے حضور نے فرمایا پیچھے کون آ رہا ہے پھر سعاد رسول اللہ نے خود فرما دیا کیا حضیفہ رہا ہے اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ کیا حاجت ہے حضیفہ کی کیا حاجت ہے تو اڈے چو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں نل کو سوال کرنا چاہیے نہ کہ حضور تمہیں رائے کہ تو اڈے نہ سوالے تو میں نکمہ تیرا سوالی میں خود دست دماتے تو کہیں گے واقعہ باتے تو اڈی واقعہ باتے یعنی میرے دل دی گلت تسی جان جا میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا پیچھے حضیفہ رہا ہے پھر سرکار نے خود دست فرما دیا فرمایا کہ کیا حاجت ہے پھر حضور فرمایا کہ جا حضیفہ اللہ تیری بھی بخشیج کرے تیری ماں کی بھی بخشیج کر دے آئے 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 کیونکہ نیت یہی تھی کہ مصطفیٰ کی سنگت میں جا کے نماز مقرب ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے اور اپنی والدہ کے لئے دعائے مغفرت کراؤں گا ابھی بتایا نہیں ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاں میں نماز مقرب ادا کی اس کے بعد مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کملی والے نے خود ہی پتا دیا آنے والا پیچھے حضیفہ ہے لوگ کہتے ہیں کیسے پتا چل جاتا ہے نبی پیچھے بھی دیکھ سکتا ہو امبلیوے بال امپاسی بالے ناممکن ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایک بندہ فرنٹ کو بھی دیکھتا ہو ایک بندہ بیک کو بھی دیکھتا ہو میں نے کہا بندہ جب ڈرائویں کر رہا ہوتا ہے گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے پیچھے گھاڑی آ رہی ہے تے کہن لگا سیانے بندیوں تو انہوں ہی پتا ہے گڑی دے نال اللہ شیشہ دس دن دے کہ پیچھو گڑی آنڈی ہے میں جواب تو خود ہی دے دیتا ہے اگر ڈرائوہ نے گڑی دے نال اللہ شیشہ دس دن دے پیچھو گڑی آنڈی ہے تے نبینو نبوہ دہ شیشہ پتا چل جاتا ہے پیچھے کی ہو رہے ہیں آئے آئے نبینو نبوہ دہ شیشہ اللہ نے محبوب الاسلام نماز پر آ رہے ہوتے ہیں فرمائے صحابہ یہ نہ گمان کرنا میں پیچھے نہیں دیکھتا فرمائے جس طرح میں آگے دیکھتا ہے اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے میری ماں کیلئے دعائیں مغفرت کی پھر اس کے بعد حضور فرمائنا کہ حضیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا پہلی دفع آیا آتی اس نے سلام پیش کی بارگہی رسالت میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آنے میں تقریر یہاں ختم کر رہا ہوں تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی ہے میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آنے فرمایا کہ وہ پیغام کون سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جو فاتمہ اللہ نے انہیں جنتی نوجوان اوٹو کی سردار بنا دیا ہوا ہے جنتی خوادین کی سردار بنا دیا اور آپ کا جو نواز حسن و حسین ہیں انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہوا ہے یا میں نے مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا آج سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں آیا آتے اس نے مجھے بشارت یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرانہ کتنا پیار ہے جو فاطمہ بیٹی ہے وہ عورتوں کے سردار ہے جو ان کے اگے بیٹے حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور میرے رسول علیہ السلام نے اپنے اس گرانے کی تربیت بھی بے بسل و بے مثال کی ہے اپنے خاندان کی کیونکہ بات اہلِ بیعت کی چل رہی ہے اور وہ تربیت سے ہم نے بھی خیرات لینی ہے آج ہمارا بچہ جناب تھوڑی سی اپنا باتیں سیکھ جائے نا دو کلاسوں وعد پر لے کہتا ہے جی میرے بچے کے اندر کانفینس بھا رہے ہیں یا کسی بڑے کی بات نہیں سنتا فٹ اس کے موہ پر بات مارتا ہے یعنی بچہ کی بتمیزی بتہذی بھی کانفینس کا نام دے رہے ہوتے ہیں بچہ دو کلاسیں زیادہ پر جائے اور وہ جب بھرے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود جواب دینا شروع کر دیتا ہے لیکن اللہ کے بندو یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت نہیں ہے جب بھروں کی بات چل رہی ہوتی ہے تو خموشوں پہ لازم ہوتا ہے چھوٹوں پہ کے خموشی اختیار کریں مجلس رسول لگی ہوئی ہے میرے حضور علیہ السلام تو شریف فرمایا صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ایک پہلی پوچھی فرمایا صحابہ آپ سے ایک پہلی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کونسی میرے رسول فرمایا کہ صحابہ بتائیں کونس ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے میرے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پہلی پوچھی اب سارے صحابہ خموش ہے کونسا درخت ہو سکتا ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے سارا مجمع خموش ہے سکوت آ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے حضور نے خود وقفہ سکوت توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ وہ تو خجور کا درخت ہے وہ تو خجور کا درخت ہے مجلس برخواست ہوگی سارے صحابہ گروں کی طرف چلے گئے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم حضرت عمر سے کہنے لگے آج رسول اللہ پہلی پوچھی تھی نا کہ کون سے ایسا درخت ہے جس کی مسال محمد جیسی ہے تو حضرت عمر کہنے لگے یقین ہے رسول اللہ نے پہلی پوچھی تھی حضرت ابن عمر کہتے ہیں بج مجھے پہلی کا جواب آتا تھا مجھے پہلی کا جواب آتا تھا تو فرمان لگے تو نے جواب دے دینا تھا تو حضرت ابن عمر جب یہ کہا نا کہ اے میرے پتر تو نے جواب دوجہ رکھی گا جواب دے دینا تھا آگے حضرت ابن عمر کے جملے اللہ اکبر قبیرہ سن کے ٹھنڈے کہا جائے گی یہ تربیت ہم نے اس گرانے سے لے نہیں ہے فرمانے لگے کہ حضرت ابن عمر کا جملے عرض کرنے لگے کہ ابا جی میں اس بزم میں کیسے کھڑا ہو کے جواب دوں میں اس بزم میں کیسے کھڑا ہو کے جواب دوں جس میں حفظ میں ابو بکر عمر جیسی شخصیات خموش ہو یہ تربیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اپنے صحابہ کو کی ہوئی ہے اور اختتامی جملے حضور علیہ السلام جب سفر کر کے واپس پلٹ کے آتے نا سب سے پہلے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے اور جب سفر کے ارادے سے کہیں نکلتے نا تو سب سے پہلے سب سے آخر میں حضرت ابی بی پاک سے محبت کیا کرتے اور ملاقات کیا کرتے اور جب میرے رسول سفر کر کے واپس آئے نا حضرت ابی بی پاک کا دروازے پہ حضور علیہ السلام وہیں سے واپس پلٹے وہیں سے واپس پلٹے ملاقات نہیں کی جب واپس پلٹے حضرت فاطمہ نے دیکھا پریشان ہو گئی بابا تو ملاقات بھی نہیں کر کے گئے اور تینہ دے کارپیو آننا تینہ دیا دل نے بڑی ٹھنک محل دیئے کہ میرا بابا سفر کر کے آیا لیکن میرے رسول سفر کر کے واپس آئے حضرت بی بی پاک دروازے پہ ملاقات نہیں کی میرے حضور وہیں سے واپس پلٹے جب واپس پلٹے نہ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگ پری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو جب رونے لگی نہ تو ادھر سے حضرت مولا مشکل گرد میں داخل ہوئے فرمائے فاطمہ خیریت ہے کیوں رو رہی ہو کہلنے کی اہلی پتہ نہیں حضور آئے تھے ملاقات بھی نہیں کی واپس پلٹ کے چلے گئے ہیں حضرت حلی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پریشان ہوئے واپس مصطفیٰ کی بارگمی مسجد نبوی شریف میرے حضور تشریف فرما ادھر میرے رسول بھی رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو ہیں اور گرمے حضرت بی بی پاک رو رہی ہیں تو سونے آ سلام کی گرمے فاطمہ روتی ہے آخر وجہ کہہ نرازگی چل رہی ہے میرے حضور علیہ السلام نے رو کے فرمایا فرمایا علی یہ بات درست تو نہیں نا میں بیٹی سے ملاقات کرنے کے لئے گیا تھا لیکن میری بیٹی نے گلے کے اندر سونے کا لکٹ پہنا ہوئے ہیں اور دونوں شہزادوں کو چاندی کے کنگن پہنا ہوئے ہیں اگلے جملے میرے رسول نے جو فرمایا تر اپوٹھ ہو گئے میرے رسول فرما لگے اہلی یار اگر میری تی میری فاطمہ میری بیٹی اگر سونے کے لکٹ پہنے گی تو میری گریب امت کہاں جائے گی آئے آئے میری گریب امت کہاں جائے گی میری گریب امت کی خواتین کہاں جائے گی حضرت علی واپس پلٹے بی بی پاک کو جا کے مصطفیٰ کا پیغام سنا دیا اہا اپنے لاکٹ اتارا اور رکھ دیا اور میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے فرمایا اے فاطمہ تو تو زہد والی ہے تیرے اندر تو زہد ہے یہ تربیت میرے مصطفیٰ نے اس گھر آنے کی کی ہے لوگ تو فدو کو لے کے پریشان ہیں اللہ کے بندوں جن کی قدموں میں ساری کی ساری جنت الفردوس اللہ نے رکھ دی ہے انہیں چھوٹے سے با کے کیا تکلیف ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے اور ایک دن حضرت مولا مشکل بشاہ گھر میں آئے بی بی پاک سے ملاقات ہوئی کہا کہ اے فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو اگر غالت سمجھ آجے تو آپ نے سبحان اللہ کہا دینے میں تقریری داری ختم کر رہا ہوں کہنے لگے کہ اے فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دیا جائے حضرت فاطمہ کہنے لگے تین دن سے تو میں نے خود نہیں کچھ کھایا ہوا تین دن سے تو خود کچھ نہیں کھایا ہوا سب کچھ خیرات کر دیا حضرت علی کہتے ہیں تو پھر مجھ سے مانگ لینا تھا جملے سمجھ آجانے پر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے حضرت علی واپس آئے آکے کہنے کہ فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے اے علی میں نے تین دن سے خود کچھ نہیں کھایا فرمایا مانگ لینا تھا حضرت بی بی پاک روکے کہنے لگے میرے بابا نے مجھے مانگنا سکھایا نہیں ہے آئے ہیں میرے بابا نے مجھے مانگنا سکھایا نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت اپنے گھرانے کے ساتھ ایسی تربیت اپنے گھر والوں کی کریں جیسی تربیت میرے مصطفیٰ اپنے خاندان کی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتو اللہ تعالی ہمارے سارے دلوں کے اندر محبت اہل بیعت کو داخل فرمائے اور اہل بیعت کے ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے آخرت بھی بہتر فرمائے وآخرت آوین الحمدللہ رب اللہ